اسلام علیکم یہ سچا اور پر اثر واقعہ سنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کچھ بھی چہروں سے نہیں ظاہر سبھی پردے میں ہے کس کے دل میں جھانکیے ہر آدمی پردے میں ہے ایک چور ایک سپاہی کی چکا دینے والی کہانی گاؤں میں چوریوں ڈکیتیوں اور نقب زنیوں کا سلسلہ یوں تو بہت پرانا تھا مگر پچھلے ایک ماہ سے تواتر کے ساتھ چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی تھی اس تو سلسل نے گاؤں میں خوف و حراز پہ لارکھا تھا رات کے کسی پہر چوروں کا کافلہ دبے پہواتا کسی گھر یا حویلی میں لوٹ مال کرتا اور چل دیتا کبھی کسی کے بیل کھل جاتے کسی کا جہیز لوٹ لیا جاتا کسی کے ٹرنک مو چڑھا رہے ہوتے پچھلے ایک ماہ کے دوران اس حدود کے تھانے میں دو تانے دار تبدیل ہو چکے تھے پھر بھی چوروں پر پولیس کی گریفت ناکام تھی ایک شام گاؤں کے وڈیرے نے اپنی اتاک میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اب اپنی مدد آپ کرنی چاہیے اس فیصلے کے تحت گاؤں کی ہر گلی سے دو آدمی مستقل پہرہ دیں گے اسی رات جب یہ چوکیداری سسٹم رائچ ہوا تو ایک ٹولی نے وڈیرے کی حویلی پر دھاوا بول دیا یہ لوگ دبے پاں چلتے ہوئے حویلے کی پچھلی دیوار تک آئے اور جیسے ہی دیوار پلان کر اندرونی حصے کی طرف بھڑنے لگے کہ وڈیرے کے آدمیوں نے چوروں کو دبوچ لیا دو بہ دو مقابلہ ہوا مگر چور بڑی ہوشیاری کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تاہم ان کا ایک ساتھی زخمی حالت میں بھاگتے ہوئے گرا اور پہرہ دینے والوں کے نرغے میں آ گیا فائرنگ کی آوازیں سن کر سارا گاؤں وڈیرے کی حویلی کے باہر جمع ہو چکا تھا بابا دیر نہ کرو زخمی کو تھانے لے جاؤ ایک آواز آئی تھانے والے کیا کریں گے اسے شہر جانے والی سڑک پر ڈال دو اس کے ساتھی لے جائیں گے یہ دوسری آواز تھی ان آوازوں کے شور میں وڈیرے کی گونچدار آواز اپری زخمی چور کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر تھانے لے جاؤ اور رپورٹ درج کراؤ گاؤں کے جیالوں کا کافلہ تھانے پہنچا وہاں اکیلا منشی کرسی پر سر لٹکائے اونگ رہا تھا آنے والوں کے قدموں کی چاب سے وہ ہر بڑھا کر اٹھا پھر فر فر بولنے والے کئی جوانوں نے منشی کو جلدی معاملے کی تہہ تک پنچا دیا مگر منشی نے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا کہ ایسے چو صاحب گرشت پر گئے ہوئے ہیں ان کی آمد سے پہلے میں رپورٹ درج نہیں کر سکتا اور ان کا پتہ نہیں گرشت سے کب واپس آئیں گے گاؤں کے جوانوں کا کہنا تھا کہ تمہاری غفلت سے اگر زخمی چور مر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا وہ بزد تھے کہ ہم ابھی رپورٹ درج کرائیں گے مگر منشی کی بھی ایک ہی زد تھی کہ جب تک صاحب نہیں آئیں گے رپورٹ نہیں لکھی جائے گی بلاخر فریادیوں کی بحث سے تنگ آ کر منشی رپورٹ لکھنے پر رضا مند ہو گیا ٹھیک ہے بتاؤ زخمی چور کدھر ہے اس نے کاغذ کلم سنبھالتے ہوئے کہا ادھر گاڑی کی ڈگی میں پڑا ہے ایک ساتھ کئی بول اٹھے منشی نے زخمی کی کلائی دیکھی نبس چل رہی تھی بابا یہ تو بہت زخمی لگتا ہے اس کو ادھر اجالے میں لاؤ چند نوجوان خود میں لطپت چور کو اٹھا کر صاحب کی خالی ٹیبل تک لائے قریب آ کر روشنی میں منشی نے چور کا مو سیدھا کر کے چہرہ دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اس نے ٹوٹے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا ارے یہ تو اپنا سپاہی ہے